حاضروں میں شایخ مجاہد حسن عبادی ربیسی چینل کے مادنم سے اس وقت بتا دوں کہ میں لمبے گلی طلاب یعنی کہیں کہ وارڈ نمبر نو اور چھو کے سنیوک تیریے میں جو بن رہی نالی ہے اس کا درشت میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نالی کا نیا نرمان کیا جا رہا ہے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گنوتہ کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور یہ کہ نیمتہ جس طرح سے کارج ہونا چاہیے نالی کا کیا یہ ہو رہا ہے ہم نے جب اس کو جاننا اور سمجھنا چاہا اس کے جائی بریجلال جی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کام نہیں ہونے ہیں پہلے نالی میں جو سب سے پہلا ہے بالو ڈال کر کے اس کے بعد سولنگ لگانی ہے ہیٹ کی اس کے بعد ہی کوئی کنکریٹ کرنی ہے لیکن جو دھراتل پر دیکھنے کو ملا وہ یہ ہے جو آپ کے سمکچ ہے اس کارج کو راجت کے پروکتہ راج علی صاحب کرا رہے ہیں لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ اس کارج کو گنگوطہ پون کرائے کیونکہ اس علاقے کے کئی لوگ جو ہے کئی برسوں تک پریسانیوں سے جوچتے رہے ہیں برسوں کے بعد اس طرح کی نالی کا نرمان ہو رہا ہے جو شہر کے پانی کو باہر تک لے جانے کے لیے یہ نالی بنائی جا رہی ہے تو اب سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ بھی گنگوطہ پون کا نہیں ہوا تو آنے والے دنوں میں پریشانیوں سے لوگوں کو نجات نہیں ملے گی اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا اس طرح کا کام جس طرح کا ہو رہا ہے اس طرح کا ہونا چاہیے آپ خود دیکھئے جو مزدور کام کر رہا ہے اس کا کیا کہنا ہے پہلے وہ سنیے ڈھلائی کر رہے ہیں نیچے ہی بھلا کیا انچی ہے یہ ہاپ میں ایک انچی ہے ایک انچی نیچے کھلی ڈال رہے ہیں بچھا رہے ہیں ہاں پھر اس کا بار میں اس کا راڈ بنائے گا اچھا راڈ بنائے گا میٹا لائے گا اچھا سولنگ اولنگ نہیں لگا ہے نیچے میٹا کا سولنگ اولنگ میٹا کا سولنگ بھی ہے آپ کو بتا دوں کہ اس جن سمسیہ کے لئے روی سی نے کئی بار اس سمسیہ کو لے کر کے بات اٹھائی ہے اور اس سمسیہ کے حل اور نیدان کے لئے کوشش کی ہے